بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی پوٹیٹو کی یہ ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ نہ ہی فرائز ہیں اور نہ ہی پکوڑے بلکل نیو اور آسان سی ریسپی ہے سردیوں میں شام کی چاہے کے ساتھ اگر آپ کا کچھ کرسپی سا اور مزدار سا کھانے کا دل کریں تو ایک تفہہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں جو بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے ساتھ ہی کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لی ہے علو جس کو میں نے پیروف کر لیا ہے اب اس طرح سے سلائسر کے حلب سے علو کو ہم اس طرح سے سلائس کر لیں گے بہت ہی باریک یہ کٹے رہیں گے اگر آپ کے پاس سلائسر نہیں ہے تو اب چلی کی حلب سے بھی علو کو باریک کٹ کر سکتے ہیں لیکن سلائسر کی حلب سے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور جلدی اور بالکل ایک اور سائز میں پتلے پتلے سے کٹ ہو جائیں گے اب ہم نے ان کو اندر پانی آٹ کر لینا ہے اور ان کو اچھا طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ ان کا جو سارا سٹارچ ہوتا ہے وہ ریموو ہو جائے اب اس کا ریموو کرنے کے بعد ایک سکیو لے لیں گے اس کے اندر ہم علووں کو اس طرح سے انسٹ کرتے رہیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اب ٹوٹپک کے حال سے بھی اس کو کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ اس کے اندر انسٹ ہوتے جائیں گے ایک سائٹ سے پہلے ہم نے اس کے اندر اس کو انسٹ کرنا ہے پھر اس کے دوسری ایڈ سے اس کو اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر تقریباً سات سے آٹھ جو سلائس ہیں علو کی وہ ایڈ کرتے جائیں ریسپی اس ٹیٹ پر تھوڑی سی پہ اچھے لگ رہی ہو site لڑا فاکون کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو نائک کر دیں اور خوبصورا سا پیروسا کمنٹ کر دیں ывать whole slice ڈás کو ہم بالکل ہی رکھیں گے second one جو slice ہوگا اس کو ہم ٹرن کر دیں گے first slice کو ٹرن کر ڈیں گے second کو ویسی ہی رکھیں گے third کو پھر ٹرن کریں گے fourth کو ویسی رکھیں گے fifth کو ڈیٹرن کردیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم لیتے ہیں تقریباً 3-4 ڈیبل سپون کون سٹارچ کون سٹارچ نہیں ہے اویلیول تو آپ کون فلور یا پھر میدے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے آٹ کرتے ہیں تقریباً 1 ٹی سپون میں اس میں آٹ کروں گی سرخ میچ پاورڈر کشمیری لال میچ پاورڈر بھی آپ اس میں use کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں آٹ کروں گی ہلتی پاورڈر اور اب یہاں پر میں اس میں آٹ کروں گی ہاف ٹی سپون اجوائن 1 ٹی بل سپون میں اس میں آٹ کیا خوشک دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیتی ہیں اب یہاں پر میں نے اس کے اندر پانی نہیں آٹ کیا پہلے ساری ڈرائی چیزوں کو آپ اس میں میکس کر لیتی ہیں اور اس پائنٹ پر ہم تھوڑا سا اس میں آٹ کریں گے فوڈ کلر تاکہ اس کا جو خوبصورہ سا کلر آجائے اس میں ہم پانی آٹ کرتے ہیں پانی کی کوانچٹی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر کتنی یوز کی ہے ہم نے اس کا جو بیٹر ہے بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ پتلا کرنا ہے اس کی کونسسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے رکھی ہے آپ نے بھی سیم اسی کونسٹنی میں یعنی کہ اس کونسسٹنسی میں آپ نے رکھنا ہے اب جو سلائسیز ہم نے انسرٹ کر کے رکھی تھی اس کو ہم اچھی طریقے سے اس سے کوٹ کر لیں گے یعنی کہ مسالے کو ہر طرف سے اچھی طرح سے علو کے سلائسیز ہم کوٹنگ کر لیں گے اگر آپ اس کے اندر ڈپ کر کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈپ کر کے بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے مسالے کی بہت ہی اچھے طریقے سے کوٹنگ کرنے کے فوراں بعد آپ نے اس کو پلیٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ جو ڈروپس ہم ریچن آگرے اس طرح سے دوسری سلائس پر لیں گے یعنی کہ ٹوٹ پٹ لیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ایسے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اس طرح سے آپ نے جتنے میں آنے ہو آپ ساری سلائسیز کی کوٹنگ کر کے رکھ سکتے ہیں بچوں کو تو یہ ایسی چیزیں بہت پسند آتی ہیں جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں یا پھر ڈیلی وہ نیو فرمائشے کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا گھر میں بنا کے دیا جائے جو ان کو پسند آجائے ساتھ ہی کچھ یونیک اور ڈیفرنٹ ہو جو وہ بہت ہی شوک سے کھائیں تو اس طرح سے نیو ریسپیز ٹرائے کیا کریں میرے چینل پر بہت زیادہ میں نے اس طرح کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں اب یہاں پر میں نے اوئل کو گرم کر لیا تھا میڈیم ہورٹ ہم نے اوئل کو گرم کیا ہے زیادہ اوئل کو گرم نہیں کریں گے نہیں تو یہ بہت جلدی ڈاک ہو جائیں گے اور وہ خوبصورتا کلر نہیں آئے گا جو ہم لانا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر تقریباً تین ایک دفعہ میں ایڈ کیے تھے اگر آپ بڑے برطن میں اس کو فرائے کریں گے تو آپ چاٹ سے پانچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلیم کو نیچے سے ہم نے بلکل سلو رکھا ہے سلو پر کریں گے اور ان کو ہم نے کرسپی سا کرنا ہے ایک سائٹ سے جب یہ فرائے ہو جائے یعنی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے تب ہم نے ان کے سائٹ کو کر لینا ہے چینج اور اسی طرح سے تینوں سلائسیز کی ہم سائٹ کو کر لیتے ہیں چینج دوسری سائٹ سے بھی یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور باقی کے جو بچی ہوں گے وہ بھی ہم فرائے کر سکتے ہیں آپ نے جتنے بنانے ہو آپ اسی طریقے سے بنائیں سپیشلی رمضان میں مبارک آ رہا ہے تو اس میں تو آپ افتاری کے وقت جتنی ایس پیس بنائیں گے اتنی کم ہے ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا بنانے کو دل کرتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ بھی ہو اور مزیدار بھی ہو بچوں کو بھی بہت پسند ہے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے تو آپ اس ریسپی کو لازمی ایک طور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب ہی گھر والوں کو بہت ہی پسند دے گی اب سیکنڈ میں ہم دوبارہ ہم نے میں نے تین ہی سلائسیز رکھے تھے تاکہ اچھی طریقے سے یہ فرائے ہو جائیں اور زیادہ ہی فلیم پر بھی ہم نے ان کو فرائے نہیں کرنا ماشاءاللہ سلام دلالہ یہ بہترین طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں چلیں جی ان کو کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں اور لیسپی کو لازمی ٹرائے کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ